ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو مسکرہت جیون کے لیے بہت سے ہوئی ہے آپ کی ایک پیار بھری مسکان کسی کے لیے جہاں خوشی کے خزانے کھول سکتی ہے وہیں آپ کی کٹیلتہ بھری مسکان آپ کو سندھے کے گھیرے میں لاسکتی ہے مسکرہت کو منوے گیانک سکھی جیون کا ایک بہترین پیرامیٹر مانتے ہیں مسکرہت سے انسان کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے اندازہ آ جاتا ہے دوستو مسکرہت آپ کے وقتیتو کا آئینہ ہے مسکرہت وقتی کے شخصیت کے آئینے کے روپ میں کام کرتی ہے شبدوں میں مسکان کی دیفنیشن کرنا بہت کٹھنے دوستو اسے ڈیفائن کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن اسے دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سامنے والے وقتی کا جیون کتنا سکھی ہے اور کتنا سمپن وہ دوسروں کے بارے میں کس طرح کے خیال لگتا ہے یہ بھی اس کی مسکرہت سے پتہ گل جاتا ہے مسکان آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو وقتی کی مسکان جہاں اس کے دل کی خوشی بیان کرتی ہے وہیں وہ وقتی کی عرشہ اور حتاشہ کو بھی سامنے لا دیتی ہے زندگی کے لیے مسکراہت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے جو وقتی مسکراتے رہتے ہیں وہ کسی بھی پریشانی کو آسانی سے جھیل جاتے ہیں اور جو وقتی سیریس سبھا کے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دل سے لگا بیٹھتے ہیں مسکان آپ کو سماج میں بھی مہتپون ستھان دلاتی ہے اگر آپ مسکراتے رہتے ہیں تو لوگ آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں اتسک رہتے ہیں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں سیریس سبھا والے لوگوں کی تلنا میں سماج میں کئی گناہ زیادہ مان سمان حاصل کرتے رہتے ہیں باتیں بہت ساری کرنی ہے مسکراہت پہ کیونکہ مسکراہت آپ کے شخصیت کا آئینہ ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو ایک مسکان لوگوں کی دلوں میں آپ کی جگہ بناتی ہے وہیں ایک مسکان ایسی بھی ہوتی ہے جس سے لوگ آپ سے دشمنی پار سکتے ہیں اگر آپ کسی کی اسفر تابع مسکراتے ہیں تو اسے مسکان نہیں بلکہ مزاق اڑانا مانا جائے گا ایسے میں جس وقتی کی کھلی اڑائی جاری ہے جس کا مزاق اڑایا جارہا ہے وہ من ہی من دشمنی پار لے گا اور بدلہ لینے کے لیے صحیح سمیہ کا انتظار کرنے لے گا مسکان سے دوستو یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ سامنے والا مزاق اڑانے کے لیے مسکرا رہا ہے یا پھر گیرشاہ چھپانے کے لیے اور مسکان تناف سے ٹینشن سے مکتی دلانے کا بھی گام کرتی ہے اس لئے دوستو مسکرائیے مسکراتے رہیے آپ کی ٹینشن آپ کا تناف دور ہو جائے گا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو زمانے بھر کے رنج و غم کے بیچ آپ کے چہرے پہ آئی ایک مسکراہت آپ کے نہیں بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے تمام طرح کے تناف ختم کر سکتی ہے اور آپ کے وقتتو کو چار چان لگا سکتی ہے دوستو اگر آپ کسی انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی جاب کے لیے اور انٹرویو کے دوران اگر آپ مسکراتے رہتے ہیں ایک دھیمی سی میٹھی سی مسکراہت آپ کے چہرے پہ ہے تو آپ یقین مانئے آپ کے سیلیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جب آپ مسکراتے ہیں تو انٹرویو پینل پہ جو میمبرز موجود ہوتے ہیں وہ آپ سے سوال پوچھنا انچوائے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے چہرے پہ ایک بھینی سی پیاری سی مسکرات ہوتی ہے کیونکہ انہیں اور آپ دونوں کو کوئی بھی بوجھلتہ محسوس نہیں ہوتے ہیں کسی بوجھلتہ کا احساس نہیں ہوتا اور انٹرویو کے دوران نیرست چہرے دیکھ کر انٹرویو پینل والوں کو بھی نیرستہ محسوس ہونے لگتی ہے ڈلنس محسوس ہونے لگتا ہے کیونکہ مسکراہت تناب دور کرتی ہے جب بھی آپ جہاں بھی جائیں دوستوں کے ساتھ باتیں کریں گھر میں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ باتیں کریں انٹرویو پہ جائیں یا بزنس کے سلسلے میں کہیں پہ باتیں کریں تو اپنے چہرے پہ مسکراہت کو روشن کرتے رہیے مسکراہت سے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی اور بھی انچوائبل بن جائیں گے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اپنے پتنی کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اپنے پتی کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اپنے کلیکس کی طرف دیکھ کر مسکرائیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے کون ہے آپ کی مسکرات سے ایک دوسرے کے پراتی پریم پڑتا ہے یہ مسکران کا جادو ہے دوستو انٹوین دے سینٹ اگزوپری کی کتاب دی لکل پرنس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے یہ ایک انوکھی اور شاندار کتاب ہے یہ صرف بچوں کی کہانی نہیں بلکہ تھاٹ پرووکنگ مورل سٹوری بھی ہے بہرحال بہت کم لوگ سینٹ اگزوپری کی باقی کتابوں نوولز اور کہانی کے بارے میں جانتے ہوگی سینٹ اگزوپری ایک فائٹر پائلٹ تھے لڑاکو پائلٹ تھے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے اس سے پہلے وہ سپینش سیول وار میں بھی فیسسٹ شکتیوں کے خلاف لڑتے رہے انہوں نے اس انوکھو کے آدھار پہ مسکران نام کی بہت ہی خوبصورت کہانی لکھی آج دوستو میں آپ کو وہی کہانی سنانا چاہتا ہوں ای رون نو کہ یہ کہانی ان کی جیون پہ آدھارت ہے یا خالپنک ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ ان کے زندگی کی گھٹنا پہ ہی آدھارت ہوگی اس کہانی میں انہوں نے لکھا ہے کہ دشمنوں نے انہیں پکڑ کر جیل کی کال کوٹھی میں ڈال دیا جیلرز کی ہاں بھاو اور روخے وہوار سے انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگلے دن انہیں موت کے گھات اتار دیا جائے گا یہاں سے میں آپ کو وہ کہانی اپنی یہ آدھاس سے انہی کے شبدوں میں سناتا ہوں دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں آپ کو سینٹ اگزوپری جو ایک لڑاکو پائلٹ تھے ان کی کہانی سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھی تھی اپنے انہبھووں کے آدھار پہ سینٹ اگزوپری ایک فائٹر پائلٹ تھے جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں نازیوں کے خلاف لڑکر شہادت حاصل کی تھی اس سے پہلے انہوں نے سپینش سیول وار میں بھی حصہ لیا تھا میں آپ کو یہ کہانی سنانے جا رہا ہوں انہی کے شبدوں میں سینٹ اگزوپری کی شبدوں میں کہانی انہوں نے اس طرح نیرٹ کی تھی مجھے یقین تھا کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا میں بری طرح گھبرائے ہوا اور پریشان تھا میں نے اپنی جیپ چٹھول کر دیکھے کہ ان کی تلاشی کے بعد کوئی سگرٹ بچی ہے یا نہیں مجھے ایک سگرٹ مل گئی میرے ہاتھ کام پر رہے تھے اس لیے مجھے اسے اپنے ہوتھوں میں لگانے میں مشکل آئے لیکن میرے پاس ماچیس نہیں تھی تلاشی لیتے زمین انہوں نے ماچیس سبت کر لی تھی میں نے سلاحوں کے پیچھے سے جیلر کی طرف دیکھا اس نے مجھ سے نظریں نہیں ملائے آخر اس آدمی سے نظریں کون ملائے گا جو کچھ ہی گھنٹوں کا بہمان میں نے اس جیلر سے کہا کیا آپ کے پاس ماچیس ہوگی آپ کا بڑا احسان ہوگی آلوی کیٹفل ٹھئی اس نے میری طرف دیکھا کندھیں اچھکائے اور میری سگرٹ جلانے کے لیے پاس آگئے جب وہ خریب آیا اور اس نے ماچیس جلائی تو اس کی آنکھیں انعیاسی میری آنکھوں سے ملیا اس پر میں مسکرا دیا میں نہیں جانتا کہ میں نے ایسا کیوں کیا شاید ایسا گھبرہت کے قرن ہوا ہو یا پھر شاید اس لیے ہوا ہو کیونکہ جب آپ کسی کے بہت قریب آتے ہیں تو مسکراہت اپنے آپ چہرے پہ آ جاتی ہے چاہے جو بھی ہو میں مسکرا دیا دوستو فائٹر پائلٹ سن اگزوپوری مسکرا دیا اس کے بعد کیا ہوا میں بتاؤں گا آپ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو میں آپ کو سن اگزوپوری کے لبزوں میں انہی کی ایک کہانی بتا رہا ہوں جس کا نام ہے مسکان چاہے جو بھی ہو میں مسکرا دیا اسی پل مجھے ایسا لگا جیسے ایک چنگاری نے ہمارے دلوں ہماری آتماوں کے بیچ کی دوری کو مٹا دیا میں جانتا ہوں کہ وہ مسکرانا نہیں چاہتا تھا لیکن جب میری مسکان سلاکھوں کے پار گئی تو اس کے ہوتھوں پہ بھی مسکان آ ہی گئی میری سگرٹ جلانے کے بعد وہ پاس ہی کھڑا رہا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا رہا میں بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا تھا اب میں اسے پہلے دار کے بجائے انسان کے روپ میں دیکھ رہا تھا اور وہ بھی مجھے خیدی کے بجائے انسان کے روپ میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہارے بچے ہیں میں نے کہا ہاں یہ دیکھو میں نے اپنا پرس نکالا اور کامتے ہاتھوں سے پریوار کی تصویر کھوڑنے لگا اس نے بھی اپنے بچوں کی تصویریں نکالی اور یہ بتانے لگا کہ اسے ان سے کتنی امیدیں تھیں میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے کہا کہ میں اب شاید اپنے پریوار کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا اور مجھے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا میرے آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرائے اس کے بعد کیا ہو جیلر نے کیا کیا فائٹر پائلٹ سین ایگزوپری نے کیا کیا میں بتاؤں گا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو میں آپ کو کہانی بتا رہا ہوں سین ایگزوپری اس فائٹر پائلٹ کی جنہوں نے یہ کہانی لکھی تھی مسکان اس نام سے جیلر اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے بچے ہیں تب وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو انہی کی زبان میں بتاتا ہوں میں نے کہا ہاں یہ دیکھو میں نے اپنا پرس نکالا اور کامتے ہاتھوں سے پریوار کی تصویر کھوجنے لگا اس نے بھی اپنے بچوں کی تصویریں نکالی اور یہ بتانے لگا کہ اسے ان سے کتنی محبت ہے اور کتنی امید ہے تھی میری آنکھوں میں آنسو آگے میں نے کہا کہ میں اب شاید اپنے پریوار کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ کل مجھے پھانسی دی جائے گی اور مجھے اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا میرے آنسو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرائے اچانک بغیر کچھ کہے اس نے میری کوٹھری کا تعلہ کھول دیا اور چپچاک مجھے باہر دیکھا جیل سے باہر نکل کر پچھلے راستے سے مجھے وہ قصبے کے باہر تک لے گیا قصبے کے باہر نکل کر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور بینا کچھ کہے قصبے کی طرف لوٹ گیا ایک مسکان نے میری جان بچا لی ایک مسکان نے جیہاں نسچل مسکان سے لوگ ایک دوسرے کے خریب آتے ہیں اس میں کوئی ناتک نہیں ہوتا ہے کوئی یوجنہ نہیں ہوتی ہے اور یہ بالکل سوابھاوک ہوتی ہے میں یہ کہانی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس باتیں سوچیں ویچار کریں دوستو باتیں اس میں بہت ساری کرنی ہے کہ مسکان آپ کی زندگی میں کیا بدلاب لاسکتی ہے اور کس طرح کے پریوتن لاسکتی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیوی دوستو فائٹر پائلٹ سینٹ ایکزوبری کی جان بچ گئی ایک مسکان سے جیلر نے اسے چھوڑ دیا باہر نکال دیا اور کہہ دیا کہ چلے جاؤ یہاں دوستو نسچل مسکان سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اس میں کوئی نادک نہیں ہوتا ہے کوئی یوجنا نہیں ہوتی ہے اور یہ بلکل سوابھاوک ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پر ویچار کریں ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم آتما رکشہ کی سیلف ڈیفنس کی جو پرتیں بناتے ہیں اپنے چہرے پہ جو لیئرز بناتے جاتے ہیں ان کے نیچے ہمارا واسطوک بنیادی سوروپ چھپ جاتا ہے گریماں پد ڈگریان ساماجک اہدہ اور پرتشتھا وہ پرتے ہیں جو ہم اپنی رکشہ کا نکلی بناتے ہیں بہرحال میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے واسطوک مول بھوت بنیادی سوروپ کو دیکھ لیں تو ہم دشمن نہیں رہیں گے ہم ایک دوسرے سے نفرت بھے یا عرشہ نہیں کریں گے لیکن دوستو مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم زندگی بھر جو رکشات مک برتے بناتے رہتے ہیں وہ ہمیں دوسرے کے قریب پہنچنے سے روکتی ہیں اور ان سے دور رکھتی ہیں بھلے پھر وہ آپ کا دوستو بھائیو بہنو کوئی بھی ہو فائٹر پائلٹ سین اگزوپری کی کہانی سے ہمیں اس جادوی پل کی شکتی کا احساس ہوتا ہے جب دو آتمائیں ایک دوسرے کو پہچان دیتے ہیں what do you think دوستو ہم بادے کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچھوانی دوستو آپ کے زندگی میں بھی ایسے کئی پل آئے ہوں گے جب آپ مسکرائے ہوں گے اور آپ نے کئی دوست بنائے ہوں گے بہت سارا پیار حاصل کیا ہوگا بہت سارا سممان بھی آپ کو ملا ہوگا کسی سے پریم ہونا ان میں سے ایک ہے کسی ششو کی طرف دیکھنا بھی اس کی ایک مثال ہے ہم کسی ششو کی طرف دیکھ کر کیوں مسکراتے ہیں شاید اس لیے کیونکہ اس میں ہمیں آتمرکشہ کی کوئی پرت نہیں دکھتی ہے اس ششو کی مسکران پلکل اصلی ہوتی ہے اور اس میں کوئی چالاکی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمارے بھیتر چھپی بچے کی آتما اسے پہچان کر بدلے میں مسکراتی ہے دوستو کیا آپ کو کبھی اس طرف کا احساس نہیں ہوا تب ہی تو مدر ٹریریسہ نے کہا ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراؤ اپنی پتنی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ اپنے پتی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ اپنے پچوں کی طرف دیکھ کر مسکراؤ سب کی طرف دیکھ کر مسکراؤ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کی سامنے کون ہے اس سے ایک دوسرے کے پرتی پریم بڑھتا ہے کیونکہ مسکان ایک جادو ہے مسکان سے احساس ہوتا ہے جادوی پل کی اس شکتی کا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کوشش کریے کی بات کرتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اور ہر سمیں آپ اپنے چہرے پہ سوابھاوک مسکراہت رکھیں اس سے آپ ہر سمیں سوابھاوک روپ سے بنا کوشش کیے سکارات مکرہیں گے دوستو اس کو آزمائیے اور خود محسوس کریں اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہماری مدراؤں اور ہماری مانسک دشاہ یا موڑ میں پرس پر گہرا سمبلد ہیں دونوں ایک دوسرے سے پرابہت ہوتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اگر آپ جان بوچ کر اپنی شارعک مدرہ بدل دیں تو آپ کی مانسک دشاہ یا موڑ کو بدلنا ہی پڑے گا شارعک مدرہ بدلنے کے ساتھ ایک ہی بھاو رکھنا ناممکن ہے اسی طرح اگر آپ خوش ہیں تو آپ کو اپنے چہرے پر تناو یا شکن کو بنایا رکھنا ناممکن ہو جائے گا امپوسبل ہوگا آپ کی مخ مدرہ کو شتھل اور ہلکہ ہونا پڑے گا تاکہ وہ خوشی کے جذبوں کو ایکسپریس کو جانے دیں دوستو میرا مطلب یہ ہے کہ مسکرانے سے آپ کے شریر میں اس طرح کا پریوتن ہو جاتا ہے کہ تناو میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اپنے کو ہلکہ اور آزاد انوبہ کرنے کے لیے اس حقیقت کا فائدہ اٹھائیں کوشش کیجئے اور خود محسوس کریں ہمیشہ مسکراتے رہیے اور زندگی کو اور خوبصورت بنائیے کیونکہ لائف اس بیوریفول ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب آپ مسکراتے ہیں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکراتی ہے آپ کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا ہے آپ کچھ موٹے سے لگتے ہیں آپ کے گال چبی چبی لگتے ہیں نیچے جھک کر شو لیسز باننے میں بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی دیکھئے دوستو آپ مسکرہ رہے ہیں فیلنگ گوڈ رائٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کے مطابق کی بات کی لیکن دوستو آپ مسکرہت کی جادو کو بھی جان لیچی ایک مسکرہت کیا نہیں کر سکتے اب تو دوستو سائبر سپیس میں بھی مسکرہت ضروری بن گئی ہے ایک مسکرہت کوئی غلط فہمی ہونے سے بچا سکتی ہے ایک مسکرہت سے کئی راز کھل سکتے ہیں یا کئی راز راز بن کر رہ سکتے ہیں اور سمپل سی بات ہے دوستو جب آپ مسکراتے ہیں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکراتی ہیں سو کیپ سمائلنگ ہمیشہ آپ نے چہرے پہ مسکرہت رکھی اور پھر دیکھئے اپنی مسکرہت کا جادو میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل کا جوان ہوں دوستو مسکرہت لفظوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے ایک مسکرہت آپ کے لفظوں کو جھٹلا سکتی ہے یا پھر آپ کے لفظوں میں اور زیادہ گہرائی بڑھ سکتی ہے مسکرہت کی اہمیت لفظوں سے کہیں زیادہ ہے اگر کسی کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں تو گمبیر چہرے سے مت کریں اگر آپ مسکرہ کر پھالوش نہ کریں گے تو سامنے والا شاید ہی برا مانگے اس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے دوستو عام طور پر آپ کے لفظوں پر دھیان نہیں دیا جاتا آپ مسکرہ کر کچھ کہہ رہے ہوں تو آپ کے شبدوں سے زیادہ آپ کی مسکرہت دھیان میں رہے گی آپ کو جواب مسکرہت سے ہی ملے گا جنرلی نوون نوٹسس دی ورڈز دی جسٹ ریٹرن دی سمائل آپ کے لفظوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا آپ کی مسکرہت کا جواب مسکرہت سے ہی ملتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چمپینزی ہمارے سب سے غریبی رشتہ دار پرانی ہیں ہم اپنا نائنی فائی پرسن ڈی این اے ان کے ساتھ یعنی چمپینزیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سے ہماری شریر رشنہ کافی ملتی جلتی ہے جب ایک چمپینزی اپنے داند دکھاتا ہے تو اس کا میسج بہت صاف ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ مجھ سے دور رہو یا پھر آپ نے کرکوڈائلز کو دیکھا ہوگا جب وہ موں کھولتے ہیں تو لگتا ہے مسکرا رہے ہیں کبھی کبھار ہم لوگ بھی اسی طرح مسکراتے ہیں جب ہم دل سے مسکراتے ہیں تو اس کا اثر بھی دل پہ ہوتا ہے اور اگر ہماری مسکان جھوٹی ہو تو اس کا اثر بھی ویسا ہی ہوتا ہے کیوں درستو یہ بات صحیح ہے نا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ کو یہ کہاوت تو یاد ہوگی سمائل ان دا ورلڈ سمائل سوٹھیو مسکرائیے اور دنیا آپ کے ساتھ مسکرائے گی سب سے مشہور مسکراہت یہ موسٹ فیمس سمائل کس کی ہے دوستو یور آئیڈ دوستو آپ نے صحیح سوچا ہے لیونادو دا ونچی نے پینٹ کی ہوئی مونالیزہ کی مسکراہت دنیا بھر میں اپنی راز بھری مسکان کیلئے ڈسکس کی جاتی ہے مونالیزہ پشلی پانس سدیوں سے دنیا کو اپنی رہس سمائی مسکراہت میں اُلچھائے ہوئے گئے اور آج بھی مونالیزہ کی مسکراہت کی گہرائی کو سمجھنا ریسرچ کا ڈیبیک کا وشہ مانا جاتا ہے دوستو امریکہ میں جب آپ کسی پارک میں جوگنگ کیلئے جاتے ہیں تو لوگ انجانے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں آپ کو وش کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں میرے خیال سے دوستو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اجنبی لوگ آپ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں آپ کو وش کرتے ہیں اور آپ کی صبح بہت ہی خفصت ہو جاتی ہے جب آپ صبح واک پہ جائیں جوگنگ پہ جائیں تو اوروں کو دیکھ کر آپ انہیں وش کریں اور مسکرائیں اور اپنی مسکراہتیں اوروں کے ساتھ باتیں What do you think دوستو ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو کیا میں آپ کو ایک سجیشن دے سکتا ہوں دوستو یہ سمپل سا سجیشن ہے بہت ہی سمپل مسکرائیے مسکراہت خوشیاں بکھیرتی ہیں سچے دل کی مسکان دنیا کو روشن کر دیتی ہیں آپ کہیں بھی ہوں آپ کی مسکراہت فاصلے کم کر دے گی لوگوں کے بیچ کی دوریاں گھٹا دے گی جب کبھی امیتہ صبح واک پہ جاتی ہے تو مسکراہتی رہتی ہے اس کی مسکراہت اجنبیوں میں بھی مسکراہت بکھیرت دیتی ہے ایک مسکراہت سیکڑوں مسکراہتیں پیدا کرتی ہیں دوستو مسکراہتیں اپنا ایک الگ موسم پیدا کرتی ہیں آپ چاہے کسی بھی وجہ سے کسی بھی خیال سے مسکرائیں مسکراہت اپنے آپ فیلے لگتی ہے آپ کی مسکراہت جھوڑی کیوں نہ ہو سچی بن کر اوروں کے چہروں پر نکھراتی ہے لیکن جب بھی آپ مسکرائیں دل سے مسکرائیے تب ہی تو میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ نے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اچازت دیجئے گوڈ نائٹ شب رہتری شب با خیر ٹھیکوک很多 quadرب ٹھیک ٹھیک نائٹ ٹھیک ٹھیک ٹھیک